اوکی ورکم بیک ٹو اندر دوستو میں نے یہاں آپ سے بھی کا سوات کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل کرپٹو انکم پر تو دوستو ابھی جو ہے گلوبل مارکٹ کیپ ون پوائنٹ سکس سکس ٹریلین ہے لاسٹ بل رن کے اندر جو آل ٹائم ہائی پہ جب تھا پیک پہ تھا جب مارکٹ تھا تو لگ بکت 3 ٹریلین کے پار جا چکا تھا گلوبل مارکٹ کیپ کرپٹو کا اور آنے والے جو بل رن ہیں اس کے اندر ایکسپیکٹیڈ ہے کہ 5 ٹریلین بھی کروس ہو سکتا ہے اور بھائی اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ آئے ہیں بھائی بہت سارے لوگ ہمارے انڈیا کے اندر یہ اتنے انفلنسر بھر چکے ہیں انویسٹر کی تو بات ہی چھوڑ دو بھائی آو پہلے نہیں تھے اتنے میں نے کئی بارے ویڈیو کے اندر دسکشن کیا ہے کئی ویڈیو کے اندر تو اتنا ڈیپ میں نہیں جاؤں گا آج دوستو یہ ویڈیو جو ہے ان لوگوں کے لیے ہیں جس بھائی کے پاس صرف اور صرف دس ہزار روپے ہیں یا شاید اس سے بھی تھوڑا کم اور وہ چاہتے ہیں کہ یہی سے ہاں رسک لینا چاہتے ہیں لیکن کہ اگر یہ دس جار دوب بھی جانا تو فرق نہیں پڑتا لیکن اسی سے اگر چل گیا نا تو ہزار گناہ تک ہو سکتا ہے یعنی کی صرف دس ہزار روپے آپ کا دس لاکھ یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے یعنی کیا آپ سمجھ گئے ہوں گے دس میم کوئن کے بارے میں بتانے والا حالانکہ اس سے ایک زیادہ ہے جو یہ لائف چینجنگ ہو سکتا ہے اب یہ نہیں کہ جو آلیڈی پمپ ہو کے دس پندرہ ایکس گناہ کر کے بیٹھے ہوا ہم نے پروفیٹ بک کیا کافی میں میں ان سب کی بات نہیں بولا ایسے میم ٹوکن جنہوں نے ابھی اپنا رنگ ہی نہیں دکھایا جو کچھ مارکٹ کے اندر ہے بھی پہلے سے اور جو کچھ نئے بھی آئے ہیں کچھ میڈ میں چل رہے ہیں ہے نا سب میں نے دیکھا سب کے بارے میں ریسرچ کیا مکس کیا لیکن یہ کوئن اس طرح کا رنگ نہیں دکھایا ہے جس طرح کا اس کے اندر پروٹنشل ہے حاطلب کی ملٹیپل ایکس ابھی نہیں ہوا ہے اپرچنٹی ہے سب کے اندر آپ ایزلی بائی کر سکتی ہو ابھی کے پرائس پہ ہی آپ بائی کر لینا کوئی دکھت ہے لیکن ون ٹائم اور یہ سوچ سمجھ کے کہ اگر ڈوب بھی جائے تو فرق نہیں پڑتا اس سے پہلے بھائی یہ چینل دیکھ رہے ہو بہت سالوں کی محنت ہے صرف چودہ ہزار ساتھ سو سبسکرائبر ہے اور چوبیس سو ویڈیو آلیڈی اپلوڈ ہو چکا ہے آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ رہے گا کہ اگر آپ پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو بھی پروفٹ چاہیے تو یہ چودہ ہزار ساتھ سو چودہ دیکھ رہا ہے نا اس کو فٹا فٹ سے اب بیس ہزار کروا دو دوستو کیونکہ ہماری لاسٹ کال میں ہمارے لاسٹ جو بھی ہم نے کوئنس کے بارے میں بتایا تھا وہ یہ چھوٹی سی سیزن کے اندر نا ہمیں ملٹیپل ایکس پروفٹ دیکھ کر گیا ہے اور جو میں ابھی بتانے والا ہوں نا وہ کتنے ایکس پروفٹ دے گا وہ تو انیکسپیکٹیڈ ہے وہ تو آنے والا ٹائم بتائے گا اور ہمارا یہ چینل بتائے گا تو یہ چینل کو مست ہے جوڑی ہے فالو کرنا نوٹیفکیشن بل کو بھی جرور ہٹ کر دیجئے گا دوستو ویڈیو کو تو دبا کے لائک کیجئے گا بہت امپورٹینٹ اور لائف چینجنگ ویڈیو ہونے والا ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ دوستو دو ریکویسٹ آ رہے گا ٹیلیگرام اور ٹویٹر ہنڈل ان دونوں کو جوڑ فالو کر لینا کیونکہ کالس بھی میں وہاں پر پروائیڈ کرتا ہوں اگر کوئی کوئن میں مجھے لگتا ہے کہ اس کو بائی کرنا چاہی تو میں بائی بھی کرتا ہوں تو آپ سب سے شیئر کر دیتا ہوں کہ میں اس پرائیز پر میں بائی کر رہا ہوں تو یہ جب روڑی ہے ٹیلیگرام ٹویٹر ہنڈل زیادہ نہیں یار بہت ٹیم ہو چکا ہے تین منٹ آلی جا چکے ہیں تو زیادہ ٹیم نہیں لوں گا آورویو نہیں دوں گا بس ٹوکن کا نام بتاتا چلوں گا اور آپ اپنی حساب سے ریسرچ کر لینا دین آپ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پیسہ لگا کے ایک اچھا ملٹیپل ایکس پروفٹ آپ گین کر سکتے ہو اور لیڈی پتا ہے کہ میم ٹوکن کا سب سے برا راجہ ڈوج کوئن جہاں ہوتا ہو ڈوج کوئن اس طرح کا ابھی تک مومنٹم نہیں پکرا اگر ہم سیون ڈیز کے اندر دیکھتے ہیں صرف پانچ پرسنٹ ایک مہینے کے اندر دیکھتے ہیں صرف انیس پرسنٹ ایک سال کا بھی دیکھتے ہیں صرف اکیس پرسنٹ آپ خود سوچ سکتے ہو ایلون ماسک کا پیچھے ہاتھ ہے اس کے بعد بھی اس طرح کا پمپ نہیں آیا ہے جس طرح کا اس کے اندر آنا چاہیے آل ٹائم ہائی جو لگا تھا 0.73 وہاں سے بہت ڈمپ ہے 87% ڈمپ ہے لیکن یہ اس سے زیادہ جانے کی چھمتہ لگ سکتا ہے اس بار ڈالر بھی پار ہو سکتا ہے اور سب سے بڑی چیز ہے بہت بڑا میم ٹوکن ہے نمبر ون میم ٹوکن ہے ایک سال کا بھی چار دیکھتے ہیں 30% ہی ہے جہاں پر ملٹیپل ایکس ہو رہا ہے پیسے وہاں پر یہ اپنا رنگ میں آیا ہی نہیں ابھی تک تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر بھی اپرچرٹی بن رہا ہے اس کو بھی آپ تھوڑا سا گریب کیجئے گا 87% یہ آل ٹائم ہائی سے ڈاؤن ہے یہاں سے آٹھ دس گناہ آل ٹائم ہائی تک ہی پہنچتے پہنچتے یہ لگا دے گا اور اس سے اوپر بھی جانے کا اس کے اندر قابلیت ہے چھمتا ہے پیچھے بیک وارڈ ہے پورا کا پورا کمیوٹی ہے تو ہائی بہت تک رہا ہے تیسرا جو ٹوکن ہے دوستو یہ ہے فلوکینو ریسنٹ کے اندر ہم نے کافی اچھا پروفیٹ بنایا ہے یہ نہیں کی نہیں بنایا لیکن اس کے اندر ابھی بھی پاور یہ 299 میں دیکھ رہا ہے کیونکہ بانانس رسٹنگ ہوا تھا اس لیے لیکن ایک مہینہ کا دیکھو گے تو صرف 9% ہے ابھی تک ملٹیپل ایکس نہیں ہوا یہ سیزن کے اندر اور بھی زیادہ بڑھنا چاہیے لیکن اس طرح کا ابھی اس کے اندر گروت نہیں دیکھنے کی بھی ملا ہے 89% جو کی بانانس کے اوپر جب لیسٹ ہوا تھا تو لگایا تھا 30 کے بعد 3437 ہم نے یہاں سے کافی اچھا کاسا پروفیٹ بک کیا ہے ابھی جو اس کے اندر اور بھی زیادہ ہے دوستو اگر ہم دیکھیں تو ڈمپ ہو چکا ہے جانے دوستو یہاں پر دیکھتو بھئی ہے 30 کے ساتھ تھا ابھی جو ہے یہاں پر 40 کے بعد 30 یعنی بانانس کے اوپر بھی آیا نا تو آل ٹائم ہائی نہیں ٹچ کیا تھا یہ پچھلے ہی بولنے کے اندر جب یہ آیا تھا تب یہ آل ٹائم میں لگایا تھا یعنی آپورچورٹی اس کے اندر بھی بن رہا ہے نیکسٹ ہے دوستو بیوی روج کوئن جو کی صافی دکھی نہیں رہا مارکٹ کے اندر کہیں پر اتنا بڑا کمیونٹی بیس کو لے کر بیٹھا ہوا لیکن کہیں پر مارکٹ میں دور دور تک اس کی بات چرچہ نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ختم ہو گیا بلکل بھی نہیں دوستو کمیونٹی کافی تگرہ ہے کبھی بھی اس کے اندر ہائی پا سکتا ہے ایلان مسکر ٹویٹ آ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک سال کے اندر صرف 54% ایک مہنے کے اندر سے 20% پورٹفولیو ایڈڈ یہ ہے کیونکہ کمیونٹی ڈریون ہے کمیونٹی کا بہت بڑا سپورٹ ہے تو سوچیں سکتے ہو دوستو اس کو بھی جب اپنے پورٹفولیو کے اندر تھوڑا سا گریب جب کیجئے گا اگلا جو ٹوکن ہے وہ ہے ڈاغ ایلان مارس بھائی جتنے بھی میں ٹوکن بتایا ہوں ان میں سے کہیں نہ کہیں دوستو میں بہت زیادہ اس کو strong مانتا ہوں پیچھے کمیونٹی بھی کافی تگرہ ہے کافی زیادہ سپورٹیو ہے تو کہیں نہ کہیں تگرہ اپورچنٹی ہے نائنٹی نائن پرسنٹ ڈراؤپ ہے بھائی اس کو جرور اپنے پورٹفولیو کے اندر گریب کیجئے گا مجھے لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم کے اندر چھپڑ فار پروفیٹ یہ بھی دے سکتا ہے ایک سو تین میلین کا ٹوٹل مارکٹ کیپ ہے تین سو اکاروانا اکاروانما اس کا جو ہے رینک ہے تو یہ بھائی بنتا ہے پورٹفولیو کے اندر ایڈ کرنا جہاں دوستو نیکسٹ ہمارا کشونو اس نے بھی اس طرح کا رنگ نہیں دکھایا دیکھ سکتا ہے سیون ڈیز ایک مہینے کے اندر ترٹی نائن پرسنٹ ون ایئر کے اندر مائنس فور پرسنٹ یعنی بھائی اس کے اندر بھی اپورچنٹی ہے سب سے فیوریٹ ٹیم ٹوکن ہوا کرتا تھا یہ اور ہوا کرتا تھا کہ آنے والے ٹائم کے اندر پھر سے ہو بھی سکتا ہے تو اس کو بھی اپنے تھوڑا نہ تھوڑا پورٹفولیو کے اندر جرور گراب کیجئے گا اچھا ریٹرن دے سکتا ہے جہاں دوستو کمیونٹی کافی سٹرونگ ہے بھائی ہر سیزن کے اندر ایک نا ایک چیز چلا ہے جو فرسٹ فرسٹ ہوتا ہے نا یا ایک بلوکشن کا کوئی ٹوکن اگر آ جاتا ہے میم ٹوکن اس پر لوگ ٹوٹ پرتے ہیں بانک نے اتنا تگڑا پروفٹ دیا ہے بھائی سولانا کا پہلا میم ٹوکن تھا بین بی کا پہلا میم ٹوکن تھا بھائی ڈوج کوئن اسی پہ آیا تھا اچھا پروفٹ دیا ہے دن دوستو اگر ہم بات کریں حالانکہ بعد میں آپ گریڈ ہوا تھا پہلے تو اپنے ہی بلوکشن کے پر تھا لیکن اگر شیوہ کی بات کرتے ہیں تو ایتھریم کا پہلا میم ٹوکن تھا چھپڑ فار پروفٹ دیا ہے اسی طرح ای آر بی ڈاغ ای آئی یہ بھی آر بی ٹرم کا اگر ہم دیکھیں تو میم ٹوکن ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ بھی اچھا پروفٹ دے گا اور ابھی تک اس طرح کا رنگ نہیں دکھایا ہے اسپیسیفک بلوکشن کا ہودے کی باوجود اٹھارے پرسنٹ سات دن چھاسٹ پرسنٹ ایک مہینہ ہاں ایک سال کی بات کریں تو چار سو کیاسی پرسنٹ تو ابھی بھی میں مانتا ہوں کہ ابھی بھی انڈر ویلیوڈ ہے چار سو کیاسی وہ بھی ایک سال کے اندر تو کوئی زیادہ خاص نہیں ہے یہاں سے پکڑا جا سکتا ہے حالانکہ یہ بہت پرانا نہیں ہوا ہے یہ سی سال کے اندر دوستو اگر ہم دیکھیں دوزہ تیس کے اندر ہی یہ آیا ہے مارکر کے اندر جب آر بی ٹرم آیا ہے اس کے بعد ہی یہ آیا تو اس کو پکڑا جا سکتا ہے یہاں پرسنٹ لیا جا سکتا ہے یہاں سے ایکسپیکٹڈ ہے اچھا پروفٹ یہ دے سکتا ہے اگر ہم دیکھیں جس راستے پہ چلا ہے ڈوج چین بھی اسی راستے پہ چل رہا ہے اس سے کہیں نہ کہیں اچھا خاصا یہ ہے تگڑا ہے پروجیکٹ بائز ہے جانس تو حالانکہ اس کا یوٹیلٹی ہے کافی اچھا یوز کیسز بھی آ رہے ہیں لیکن پرفارمنس دیکھو بھائی ایک مینے کے اندر تیس پرسنٹ اور ایک سال کے اندر بہت ہی بہت ہی اگر ہم دیکھیں تو ڈمپ میں ہیں اور بڑے بڑے انفلنسر بھی اس کی بارے میں بات کر چکے ہیں ڈوج چین کی بارے میں اس کو اپنے پورفول کے اندر ایڈ کیجئے گا تو آپ کیسے چھوٹ کرتے ہیں تھوڑا نہ تھوڑا اس کو جرور لیجئے گا 72% اور ٹیم ہائی سے ڈمپ ہے اگلا جو ٹوکن ہے دوستو یہ ہے کیٹ کوئن جانس تو رسکی ہے سب میں سے سب سے زیادہ رسکی ہو سکتا ہے یہ کافی ٹیم سے مارکر کے اندر اس طرح کا پرفارمنس نہیں ہے پہلے کیٹ کوئن دوسرا ہوا کرتا تھا پھر سپلائی ڈاؤن کیا بہت زیادہ سپلائی تھا پہلے لیکن اس کے باوجود بھی پرفارمنس نہیں دیکھنے کو اس طرح کا میرا ہے ہنڈے ٹیلین ٹوٹل سپلائی اٹھاسی ٹیلین ٹوٹل اب بچا ہے برننگ کے بعد 32 ٹیلینس کا ماننا ہے کہ بھائی سرکولیشن کے اندر آ چکا ہے لیکن سی ایم سی ویریفائی نہیں کیا گیارہ میلے نہیں مارکٹ کیپ ہے ہائی پا جائے ڈیٹ کوئن بھی ہو سکتا ہے ہوا میں پہلے گا تو ہمیں پروفیٹ مل جائے گا اس لیے میں اس کو اپنے یہ لیسٹ کے اندر رکھاؤں یونی سی اپ گیٹ ڈوٹ آئیو کی اوپر آپ بائی کر سکتے ہو ڈوٹ آئیو کی اوپر آئیو کی اوپر آئیو 97% اور ٹیم آئی سے ڈروپ ہے تو جرور اس کو آپ تھوڑا نہ تھوڑا اپنے پورفیولی کے اندر ایڈ کیجئے ڈیوی ایسی فیسیفک میم ٹوکن ہے جہاں دو پگیسی ریلیٹر ہے پگ فانانس جہاں دوستو پہلے میں نے اس کے بارے بتایا تھا لیکن ابھی بھی اس طرح کا گروت نہیں دیکھنا نہ ملا ہائیلی رسکی ہے کیاٹ کوئن سے بھی زیادہ اس کا رسک کہہ سکتے ہو کیونکہ بھائی اس طرح کا پرفورمنس ہے نہ ہی ڈیٹیل ہے نہ ہی کچھ ہے لیکن پھر بھی میں بھی کہیں مارکٹ کے اندر تو یہ بھی پروفیٹ دے سکتا ہے پینکرکس ویٹ ڈوٹ آئیو پی آپ کو میل جائے گا سیون ڈیس کے اندر سترے پرسنٹ ایک مہینہ کے اندر انیس پرسنٹ ایک سال کے اندر دیکھیں تو مانس بارے پرسنٹ یعنی کہ یہ بھی آپ کو اچھا پروفیٹ دے سکتا اگر پک کا ٹرینڈ بھی آ گیا تو یا دوستو یہ ہو گیا آپ کا دس ٹوکن جس کے اندر آپ کنسیڈر کر سکتے ہو تو تھوڑا بہت اپنا ریسرچ کرنے کے بعد ڈال سکتے ہو پیسہ لیکن ایک جو ہے یہ بھی نیا ٹوکن ہے مارکٹ کے اندر ہائپ بنا سکتا ہے یہ بھی الگ اگر ہم دیکھیں تو دسا میں چل رہا ہے والف کے دسا میں تو دوستو ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی جو ہے کچھ سپیسیفک اینیمل کے اوپر جو ہے ٹرینڈ چلنے لگتا ہے لائک دیٹ لاسٹ میں ہم نے دیکھا ڈوج پھر اس کے بعد مرگی کے اوپر کوک اینو جو ہے کوئن آیا تھا وہ بھی اچھا پروفٹ کر دیا تھا تو کہیں نہ کہیں کچھ ایسے ہی چیزیں ہوتی رہتی ہے مارکٹ کے اندر اس لئے میں نے یہ تین کوئن جو ایڈ کیا ہے کیٹ کوئن جو کی کیٹ سے ریلیٹڈ ہے پگ فائنانس جو کی پگ سے ریلیٹڈ ہے اور یہ والف آف والسٹریٹ جو کی والف سے ریلیٹڈ ہے تو یہ تینوں ہائیلیسکی تو جہور ہے لیکن اگر می بھی ٹرینڈ آ گیا تو یہ بھی اچھا پروفٹ دے سکتا اور بھی بہت زیادہ مارکٹ کیپ کام ہے دوستو سیون پوائنٹ سکس سیون ملین کا ہی مارکٹ کیپ ہے یعنی بہت بہت کم ہے اور ون بلین ہی ٹوٹل سپلائی ہے تو اس کو بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں اپنے پورٹسلو کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں یونی سرپ کے اوپر آپ کو مل جائے گا لیکن دوستو دیکھو یار ان میں سے صرف ایک ہی کیوں یہ پورا کا پورا گیارہ ٹوکن میں نے آپ کو بتایا اور گیارہ کے اندر ہی ہائیلی ویسک ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیسہ برباد بھی آپ کا پیسہ ہو سکتا ہے آپ کا وہ جو دس ڈالر ہے یا بیس ڈالر ہے یا ہنڈر ڈالر ہے یا دس ہزار ہے یا پانچ ہزار یا جو بھی آپ نے اس کے اندر لگایا ہو وہ زیرو بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی اپنے دماغ کے اندر رکھئے گا آپ کا پیسہ لاؤس بھی ہو سکتا ہے یا پھر اگر اس میں سے دو چار خوائن بھی چل گیا یا ایک بھی چل گیا صرف ایک یہ گیارہ میں سے تو جتنا بھی آپ اس کے اندر لگایا ہونا اس کا کئی گناہ آپ کو پروفٹ دیکھے جائے گا یہ چیز دھیان رکھنا میم کے اندر ہم انویسمنٹ اس لیے ہی کرتے ہیں کہ رسک تو ہوتا ہے لیکن ہمارے پیسے کو کئی گناہ کرنے کا چھمتا بھی رکھتا ہے وہ بھی کم سمیں کے اندر اس لیے میم ٹکن کے اندر سب ہی انویسمنٹ کرتے ہیں بھلی آپ کو بولے یا نہ بولے ہیں نا تو اس لیے میں اس کے دسوں کے گیار ہو ٹکن کے بارے میں بتا دیا ہوں باقی اس میں سے آپ اپنا جس کے اندر انویسمنٹ کرنا ہوگا اپنا دیکھ لینا ریسرچ کر لینا تھوڑا تھوڑا ایماؤنٹ اس کے اندر ڈال دینا جانا تو باقی اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ یا کوششن ہو اس سے لیٹے تو بیج جگہ دوستو ہمیں کمنٹ کے اندر جہور پوچھ لیجے گا یا پھر ہمارا ٹیلیگرام گروپ جوئن کر لیجے وہاں پر بھائی کسی اور کی طرح میں بند کر کے نہیں رکھتا ہوں وہاں پر ہمارا ایک گروپ بھی ہے جہاں پر آپ کوئی بھی کوششن پوچھ سکتے ہیں کچھ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں ہمیشہ ہی وہاں پر انسر کرتا ہوں سیمپل سی بات ہے جہور جا کے جوئن ہو جائیے گا ٹیلیگرام کے اوپر ٹویٹر ہنڈل جہور فالو کیجئے گا باقی ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آج کے لئے تنا ہی گوڈ بائی